یہ مناظر ہیں کراچی کینٹ ریلوے اسٹیشن کے چاہاں لاکڈاؤن کے بعد تمام سرگرنیاں مان پڑ گئی ہیں کورونا وبا کے بعد لاکڈاؤن سے پاکستان میں سولہ سو سے زائد کلی بیلوزگار ہو گئے ہیں ریلوے کے وزیر شیخ رشید نے وفاقی حکومت کے احساس پروان سے کلیوں کی مالی امداد کا اعلان کیا تھا جو تحال عمل درامت کا منتظر ہے کراچی کی کینٹ اسٹیشن پر چار سو سے زائد کلی ریجسٹرڈ ہیں جن میں سے اکثر اور بیشتر آبائی گھروں کو واپس لوٹ گئے ہیں ان میں سے چند کلی ابھی بھی لاکڈاؤن ختم ہونے کے انظار میں ہیں کہتے ہیں یہ ان کے لیے مشکل گھڑی ہے ہمارے تقسیم کرتا ہے مل جاتی ہیں نہیں تو کوئی آتا ہم نہیں روزی کے لیے ہوتی ہے تو ہماری بنتی تھی ابھی روزی نہیں بیٹھے ہیں اللہ کو یاد کر کے کہاں جا لاکڈاؤن لگا پڑا ہے بس ادھری پیٹھے ہوتے ہیں کوئی آلا والا والا آتا ہے تو بیرانی دیکھے جاتا ہے کھاتے ہیں سارا دن ایسا ہی گھزر جاتا ہے ورشام کو چلے جاتے ہیں ملا تو کچھ نہیں ہے اس پتیس دن میں ایک ہمارا ٹھیکے دار ہے اس نے پانچ سو دیا تھا ایک دوسرا بند آیا تھا اس نے پانچ سو دیا با کچھ نہیں ملا نہ گورنمنٹ نے دیا ہے نہ کسی اور نے دیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے بس بیٹھے ہوئے ہیں اللہ مالک ہے ہم یہی کہتے ہیں حکومت کو یہی روکشٹ کرتے ہیں کہ بھائی کو یہ ہمارا خیال کرو یہاں تو صبح کو آتے ہیں شام تک بیٹھ بیٹھ کے اسے ہی نکل جاتے ہیں یہ سارے بیچارے جبکہ ٹھیکیدار کے نمائندے کا کہنا ہے کہ احساس پروام سے امداد کے لیے تمام قواہف حکام پر اسصال کر دیئے ہیں چار پانچ دن ہو گئے جس دن شیخ صاحب نے اعلان کیا تھا نا اس دن یہ لسٹیں مانگی گئی تھی تو آپ کو پتا کہ تیار کرنے میں بھی ٹیم لگتا ہے لسٹیں یہ تو نہیں کہ شناکشی کارڈ نمبر سارا ان کا لکھنا پڑتا ہے تو یہ اپنا ماشاء الامید ہے اللہ کے گھر کی اور حکومت سے بھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا ریلوے ورکس یونین کے صدر منظور آمن رضی نے احساس پروام سے کلیوں کو فوری امداد دینے کا مطالبہ کیا سولہ سو کلی ہیں سارے ملک میں جو ریجسٹر ہیں جن کے شناکشی کارڈ ہیں ویسے دو دھائی ہزار ہوں گے لیکن سولہ سو کلی کو سنڈ ریجسٹر دیا ہے اور انہیں کہا ہے ان کا کہنا ہے کہ کلی دیہاری دار مزدور ہیں ایک کلی کے بروزگار ہونے سے پورا گھر متاثر ہوتا ہے کلی کا شمار بھی پاکستان کے دیہاری دار مزدور میں ہوتا ہے جب سے عالمی وبا کے بعد پاکستان میں لاکڈاؤن شروع ہوا ہے تو ان کا روزگار بھی بند ہو چکا ہے اب انہیں انتظار ہے کہ لاکڈاؤن کا خاتمہ ہو تو ان کا روزگار شروع ہو سکے شوکت پورائی وائس پی کے ڈاٹ نیٹ کراچ موسیقی